آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکی کے لیے جاسوسی کے لیے ایک دستہ ترتیب دیا ان صحابی کو اس کا امام بنایا لیڈر بنایا وہ دستہ رات کو روانہ ہوا مدینہ منورہ سے فاصلہ زیادہ تھا اس قبیلے میں پہنچتا تو دن کی روشنی پھوٹ پڑی تھی اور اس قبیلے کے لوگ قبیلے کے باہر تو کوئن تھا اس پر پانی کر رہے تھے جب یہ دستہ وہاں گیا وگرچہ انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا لیکن پانی بننے والے لوگوں میں کسی ایک نے انہوں نے پہچان لیا اور اس نے مہشور مجھایا کہ مسلمان نے لڑائی ہو گئی بنایا وہ پانی بننے والوں کو انہوں نے مسلمانوں نے قتل کر دیا ایک پانی بننے والا ایسا آدمی سے جس کو دستہ کا لیڈر صحابی جوسے وہ قتل کرنے لگے تو اس نے زمین پر لے کے گئے شور مجھایا کہ میں مسلمان ہوں لیکن ان صحابی نے اسے قتل کر دیا واپس گئے مدینہ منہ ورہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم لائے گیا یہ سال واقعہ تو جب یہ اس آدمی کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہو گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہم صرف گیا جلاد سے اور آپ نے ان صحابی ان سے بہت پیار تھا انکت کے سنتی سے نام ان کا میری زندہ سے نکل جائے ان صحابی سے برم ہو کر پوچھا کہ تم نے اسے خضل کیا صحابی نے جواب دیا کہ وہ بہاہ آویس تھا کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کیلئے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نام مسلمان تو نہیں تھا پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کیا تم نے اس کے دل میں خس کر دی رہا تھا کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے جی دل سے کہہ رہا ہے تو جس انسان نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں اسے تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں تو اگر اس خاکم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ پھر مسئلہ ہار ہو گیا لیکن ویٹنسز فیبل فالز رہیں گی اور وہ باطل دے گا کیونکہ دو گواہیوں کے بغیر نکان نہیں ہو سکتا دو گواہیاں ضروری ہیں اور اگر وہ چھوٹی ہیں تو پھر تو وہ باطل ہو گیا ویسے جی دو گواہیوں کے لئے موسیقی 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 صحابه کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 what about those people who did not see him in real life how can they make sure that they are disillusioned or not when they see him in their dreams ایک بات تیشدہ ہے کہ شیطان آپ کا بحلوب نہیں بھر سکتا یہ ثابت ہے یہ بات جہاں تک dream کی بات ہے krist کی بات ہے اس کے اندر یہ قطن ضروری نہیں ہے کہ انسان نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہو تو پہچان پائے گا وہ لوگ خوش نصیب لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہیں اقوان میں وہ اس بات پر گواہی دے دیں گے کہ جنہی اقوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو انہی پختہ یقین تھا اور اسی طرح تھا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوں کہ جن کی زیارت کر رہا ہے بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مبارک ہے کہ خواب میں انسان کو خود پتا چل جاتا ہے کہ جس کی زیارت کر رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی طرح حالت کشک میں آدمی وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اس نے پہلے نہیں دیکھی ہوتی لیکن اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیسے میں ایک ایک سی ایک زیارت دیکھوں کہ حالت کشک میں اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں کسی دیکھا نہ تصویر موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیکن جو ہی نظر پڑی تو فوراں اندر سے ایک آواز ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے یا حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی زیارت دیکھتی ہو فوراں اندر آباد آتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی ایک اور عرض آپ سے کر دوں کہ رومانیت میں انسان کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک جو فیزیکل شکل ہے اور ایک جو اس کی روحانی شکل ہے علمی شکل ہے زیادہ صحیح لفظہ کی علمی شکل ہے علم جس درجے کا اور جس قسم کا کسی کے پاس ہوگا وہ شکل اتنی ہی حسین ہوگی جتنی مقدار زیادہ ہوتی علم کے پاس اتنی بڑی عمر کا وہ دکھائی دے گا کم علم والا لڑکا دکھائی دے گا یا جس نے ابھی ابتدا کی ہے کچھ عرصہ پہلے وہ نوزائرہ بچہ دکھائی دے گا جتنا وقت اس کا گزرا ہے جتنا علم ملا ہے وہ اتنی ہی عمر کا آپ کو لڑکا دکھائی دے گا بہت علم کا مالک ہے جوان دکھائی دے گا بہت ہی زیادہ علم کا مالک ہے تو اتنی ہی عمر کا دکھائی دے گا تو وہ علمی شکل ہیں وہ علم کی مقدار اور علم کی قسم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی چلی جاتی ہے مزہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ علمی شکل ہے اس کے کسی نے دیکھ لی جانے کا کوئی سوالی نہیں کہ کوئی اسے دیکھ سکا ہو کبھی جب اس شکل میں بھی دیکھتا ہے آگوی تو فورا پہچانتا ہے خواب میں بھی کشت میں بھی یہ فلان صاحب ہے اور انہی صاحب کو جب وہ ان کی فیزیکل شکل میں دیکھتا ہے تو بھی پہشان لیتا ہے کہ یہ فلان صاحب ہے جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ دو شکلیں ہوتی ہیں علمی اور فیزیکل وہ پریشان ضرور ہوتے ہیں کہ پہلے اس شکل میں دیکھا اب اس شکل میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا قصہ ہے اس میں اصلی کون تھی ہے لیکن جن کو علم ہے وہ پہچان جائیں گے عمر کے فرق سے کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ پہن صاحب کس عمر میں دنیا سے تحلیف لے گا ہے تو اس سے فراندار ہو جاتا کہ وہ علمی شکل تھی یہ فیزیکل شکل ہے تو یہ خود بخود اس کے اندر اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہی ہیں یہ تاریخ کا سوال ہے وائے حضرت علی کرمہ لوجہ ہو ٹرانسورٹ ڈی کےپٹل ٹو کوفا بات یہ ہے کہ اقل و دانش اور علم و فضل میں حضرت علی کرمہ لوجہ ہو کی ذات یقتہ ہے مہا سوائے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرمہ لوجہ سے بڑھ کر علم والا نہیں گئی یہ بات تشدہ ہے علم و دانش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت علی کرمہ لوجہ پر ختم ہے جب حضرت علی کرمہ لوجہ خلافت میں آئے اس وقت تک مسلمانوں کے درمیان بہت سی چیزیں بدلے چکی تھیں معاملات وہ نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یا حضرت علی کر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کے دور میں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں کے دور میں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں بلا شبا صاحبِ خیاء تھے ان کے دور میں کچھ معاملے زیادہ مناسب رہنی گئے تھے مسلمانوں کے دنیاں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم خلافت پر بیٹھے اس وقت تک مسلمان محملے کے بہت وسیع ہو گئی مدینہ منورہ ایک سائٹ پر تھا ایڈمیسٹیٹیپ کنٹرول لوس رہتا تھا کہ مدینہ منورہ ایک کونے میں تھا اور پوری مملکت اس کے سامنے پھیلی تھی یہ اصول ہے کہ جتنی زیادہ لائن آف کومنیکیشن وسیع ہوتی چل جائے گی ایکسٹینڈ ہوتی چل جائے گی دور ہوتا جائے گا معاملہ ایڈمیسٹیپ کنٹرول اتنا کمزور ہوتا جائے گا تو کوفہ اس لحاظ سے سینٹرل پلیس بندی تھی کہ وہاں سے یہ تمام علاقے قریب تھے درمیان میں آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے میں نے ارز کیا کہ علم دانش میں یکتا تھے تو آپ نے یہ ایک ایڈمیسٹیپ تقل مٹھایا تھا آج تو ہم کتابوں پڑھ پڑھ کے پرننگ کے ذریعے ایڈمیسٹیشن کے گر سیکھتے ہیں لیکن حضرت علی کا نورہ بجوہ نہیں بغیر کسی کے سکھائے آپ نے کوفہ شفٹ کر لیا تھا کہ ایڈمیسٹیپ کنٹرول بہتر رہے گا اس کی وجہ یہ رہتی تھی میں تو یہ سمجھتا ہوں باقی اور روایات جو بھی ہوں اس فرض نہیں حضرت علی کرمالوجو کی علم دانش کی جب بات ہو رہی ہے تو میں ایسی حضرت علی کرمالوجو کی ایسا فیصلہ آپ کو سنادھو جس پر انگریز آج بھی پریشان ہے یہ بات میں نے یورپ میں بھی نو مسلم سے سامنے رکھی اور ان کے چہرے پر جو حیرت آتی ہے تو وہ کمال کیے دو باتیں میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ دے دیجئے کسی طرح ایک تو یہ فیصلہ حضرت علی کرمالوجوگا کہ مردینہ منورہ میں ایک ہی وقت میں دو سواتین کیا ایک محلے میں بچوں کے ولاد تھی ایک کی ہاں بیٹی تھی دوسرے کی ہاں بیٹا لیکن وہ بچے بدل دیئے گئے اب یہ معاملہ قاضی کے پاس گیا اسے فیصلہ نہیں ہو سکا اور یہ دستور رہا کہ تینوں صاحب اکرام حضرت بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئی حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئی اگر کسی معاملے پر فیصلہ نہیں کر پا جاتے تو وہ معاملہ ریفر کر دیا جاتا تھا حضرت علی کرمالوجوگا فیصلہ مہاں ہوتا تھا تو یہ معاملہ جب ایسا آیا کہ اس کا فیصلہ کرنا ناممکن ہو رہا تھا تو حضرت علی کرمالوجوگ کے پاس یہ معاملہ پھیجا گیا اور حضرت علی کرمالوجوگ نے اس کا فیصلہ لمحوں میں کیا آپ نے کہا کہ سب ایک کام کر لیا جائے کوئی خاتون یہ دونوں دعویدار مان ہوئے ان کے دودھ کی ایک ہی مقدار حاصل کر لے اور اس دودھ کی مقدار کو دولا جائے جس خاتون کے دودھ کی کا وزن دوسری خاتون کے دودھ سے دوبنا ہو بیٹا اس کا ہے اور جس کے دودھ کا وزن آدھا ہے بیٹی اس کی ہے دودھ حاضر کیا گیا وزن کیا گیا تو ایک حیران کو اندھکی کے سامنے آئی کی ایک خاتون کے دودھ کوئنٹیٹی وہی تھی لیکن اس کا وزن دوبنا تھا اور دوسری خاتون کے دودھ کا وزن کا آدھا تھا